آلہ حضرت فاظلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے نام سنا نا آلہ حضرت کا ان کے دو بیٹے تھے بڑے بیٹے کا نام حامد رزا چھوٹے بیٹے کا نام مصطفی رزا بڑے بیٹے کو حجت الاسلام کہتے ہیں چھوٹے بیٹے کو مفتی آزم کہتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہم یہ چھوٹے بیٹے کسی عورس میں تشریف لے گئے تھے دیلی وہاں سعید امبالوی نام کے ایک مولوی صاحب دوسرے تھے سمجھ گئے ان کو جب پتا چلا آلہ حضرت کے بیٹے آ رہے ہیں میں انہیں ملنا ہے بات کرنی ہے لوگوں کو پتا تھا یہ بڑا جھگڑالو ہے لوگوں کو پتا تھا بہت بیس کرتا ہے بولتا رہتا ہے وہ آئے مہمان ہیں وہ کہیں سامنے آ گیا میں نے آپ سے بات کرنی ہے لوگوں نے کہا جی ایسے ہی جھگڑالو ہے چیختا رہتا ہے بولتا رہتا ہے فرما اس کی کسی نے سنی نہیں ہوگی کسی نے چلو آج ہم سن لیتے آج ہم سن لیتے لوگوں نے کہا جی وقت ضائع کرے گا فرما کوئی بات نہیں وہ آیا کیا بات کرنی ہے جی علم غیب پہ بات کرنی ہے علم غیب کا علم نبی کو تھا یا نہیں اس موضوع پر بات کرنی ہے وہ مانتا نہیں تھا اس کا یہی کہنا تھا کہ نبی غیب کا علم نہیں رکھتا فرمایا بولو بولتا رہا گھنٹا سوہ گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا بے تکان جتنا اس سے بولا گیا جو بھی دلیلیں تھیں اس کی بولنی جب تھوڑا سا چپ ہونے لگا مفتی آزم نے فرمایا کچھ باقی رہ گیا ہے تو وہ بھی بول لے بعد میں نہیں کہنا کہ میں نے تجھے موقع نہیں دیا لوگ بڑے پریشان ہو رہے تھے کہ جی ہم سے باتیں نہیں ہو رہی ہیں یہ بیج میں بولا جائے فرمایا بیٹھو اس کو بولنے دو آج اس کو بولنے دو اس کو جب کہا کہ کچھ رہ گیا ہو اس نے پھر اور پندرہ منٹ لگا لے جو اس کے پاس دو چار دلیلیں اور رہ گئی تھی وہ بھی اس نے سنا دی فرمایا ہو گئی اب مفتی آزم رحمت اللہ علیہ اس سے فرماتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کر گھر سے نکل کر کوئی چلا جائے سوتیلی اولاد سوتیلے بیٹے کو معذور ہو غیروں کے حوالے کر دے اس نے کہا ان باتوں سے اس کا جواب کا کیا تعلق فرمایا سن میں نے تیری دو گھنٹے بکوا سنی ہے تو میری دو منٹ نہیں سن رہا اتنی تیری سنی ہے میری بھی سن فرمایا کسی نے پیسے دیئے ہوں حج کے اور وہ ہڑپ کر جائے کوئی یہ باتیں جب آپ کرنے لگے اس نے آگے بڑھ کے پاؤں پکڑ لیے یہ میری وہ باتیں ہیں جو میرے سوا کوئی نہیں جانتا جب آپ اتنا جانتے ہو نبی کتنا جانتا ہوگا چلا اٹھا یہ میری پوشیدہ باتیں میرے سوا کوئی جانتا نہیں آپ کو جب اتنا علم ہے نبی کو کتنا ہوگا اور نبی کو غیب کا علم ضروری ہونا چاہیے تھا ورنہ کافر تو بہت سازشیں کرتے بہت خراب کرتے اسی وقت توبہ کی حضرت کا مرید ہوگی موسیقی موسیقی